السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کتا ہوں کہ آپ سب خیریت و آفیت سے ہوں گے تو بھئی اگر آپ شاہد کان افریدی کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ امریک چینل پر فرسٹ آم آ رہے ہو تو امریک چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل والی آئیکن کو ضرور پیس کر دی تاکہ مریحار آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو بھئی شاہد کان افریدی کے فین کے لئے بری خبر آ گیا ہے کہ شاہد کان افریدی نے مکمل کرکٹ سے کنارہ کشی کرنے کا سوچ لیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ شاہد کان افریدیں انٹرنیشنل کرکٹ کو چھوڑے ہوئے تین سال سے زیادہ ہو گئے ہیں تو بھئی آپ اس کے بعد شاہد کان افرید انٹرنیشنل کرکٹ کو چھوڑنے کے بعد بگ بیش انگلیش پریمیل لیگ پی ایس ایلز اور مختلف لیگوں میں حصہ لیتے ہیں جن کے بعد ان کی فین کی تعداد میں کم ہی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہوا ہے اگر دیکھا جائے شاہد کان افریدی کا فین پوری دنیا میں موجود ہیں ہر ملک میں شاہد کان افریدی موجود ہیں تو بھئی شاہد کان افریدی بیس سال سے چتنے ان کے فین ہیں آج بھی اتنے ہی فین ہیں شاہد کان افریدی بھوم بھوم کے لکب سے معشور ہیں اور شاہد کان افریدی اس وقت ملتان سلطان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ملتان سلطان کی نمائندگی میں اتنی خاص اچھی پروفارمیس نہیں دیکھ دی انہوں نے اگر بولنگ کی بات کی جائے تو سات میچز میں انیس اشاریہ اٹھتیس کی اکانوی ریٹ کے ساتھ انہوں نے آٹھ وکٹٹس لی اور اگر بیٹنگ کی بات کی جائے تو سات میچز میں انہوں نے نو اشاریہ آٹھ کی ایوریس سے انچاس رنز بنائے تو بھئی شاہد کان افریدی نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ کسی صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کرکٹ سے مکمل کنارہ کشی کیسے کرے کب کرو گے تو شاہد کان افریدی نے اس کے جواب دیتے وقت کہا کہ اس پی ایس ایل کے بعد پی ایس ایل کے فور اڈیشن کے بعد میں کرکٹ سے کنارہ کشی کرنے کا سوچوں گا لیکن ابھی مکمل ارادہ نہیں ہے تو بھئی شاہد کان افریدی کو آپ الویدہ کہنا چاہتے ہو کہ نہیں اس ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور اگاہ کیجئے میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اللہ حافظ